السلام علیکم فرنڈ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے فرنڈ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈومنیکا کے بارے میں ڈومنیکا پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر ایک فری کنٹری ہے ویڈاوٹ وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں ویزا فری انٹری ہے تو وہاں پر آپ کس طرح سے جا سکتے ہیں کون سا راستہ استعمال ہوتا ہے وہاں پر جانے کے لیے پاکستان سے میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ پاکستان سے اس کی فلائٹ بہت اکسپینسیو ہے اور تقریباً تقریباً ناممکن سا ہی ہے پاکستان سے ڈومنیکا جانا لیکن اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح وہاں پر جا سکتے ہیں اور آگے وہاں سے کس طرح امریکہ جا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو انٹر تک ضرور دیکھئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کیجئے سسکرائب کرنا بالکل فری ہے اگر آپ نے بیل کے نوٹیفکیشن کو پریس نہیں کیا تو اسے ضرور پریس کیجئے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ میں جب بھی نہیں ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ای میل کے پر مل جائے گا تو چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ ویزا فری کنٹری پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر مالدی پلاو اور شیجل اگر آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے تو یہاں پہ لنک شو ہو رہا ہوگا اسے جا کے ضرور دیکھئے تو چلیے کرتی ہیں ویڈیو شروع جی تو پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر جو ویزا فری کنٹری ہیں ان میں سے دو کنٹری جو ہیں مالدی پر پلاو اور شیجل ان کنٹری کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں اب بات کرتی ہیں ڈومنیکا کے ڈومنیکا ویوز ایک کیربین کنٹری ہے جہاں پہ انگلیش یوز ہوتی ہے انگلیش لینگویج ان کی افیشل لینگویجز ہیں تو اس کے بعد اس کا ویزا ناٹ ریکوائیڈ ہے سکس منت کے لیے چھ مہینوں کے لیے آپ کو کسی قسم کے ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی وہاں پر تو دیکھتے ہیں کہ آپ وہاں پر کس طرح جا سکتے ہیں جی تو فرنس ڈومنیکا ایک کیربین کنٹری ہے تو پاکستان سے اگر آپ دیکھیں کیربین جانے کے لیے تو ڈریکٹ فلائٹ آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گی پاکستان سے یا دبائی سے یا ترکی سے آپ کو ڈریکٹ فلائٹ نہیں ملے گی آپ کو وایا پرے گا یہاں تو یوربین کنٹری کا یا پھر آپ کو وایا پرے گا امریکہ کا کیونکہ جو یہاں سے فلائٹ ہے وہ یہاں پر ہی جاتی ہے یہاں تو فلائٹ زیادہ جو فلائٹس ہیں وہ جاتی ہیں یہاں تو جرمنی سے یا پھر یونائٹڈ سٹیٹس ان دو کنٹری سے جاتی ہیں تو ان دونوں کنٹری کا آپ کو ٹرانزٹ ویزا ریکوائرڈ ہوگا اگر آپ نے ڈومنیکا جانا ہے تو ڈومنیکا کی لوکیشن دیکھ لیتے ہیں تو یہ ڈومنیکا ہے ڈومنیکا کے علاوہ بھی کچھ افریکن کنٹری ہیں جو کہ پاکستان کو ویزا فری دیتی ہیں یا پھر ای ویزا ہے جیسے ہیٹی ہے وہ پاکستان کو ویزا فری دیتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو ہیٹی کے اوپر ہوگی اس کے بعد سینٹ کی ٹین دی گریڈیئٹ ہے سینٹ کی ٹین نیوز ہے اس کے بعد ای ویزا کنٹری ہے انٹارکیٹا اور بھاربودا اس کے بعد ایک ساؤتھ امریکہ کی کنٹری ہے جو کہ ہے سورینام جس کی اوپر میں ویڈیو آرریڈی بنا چکا ہوں تو یہ کنٹری ہے اگر آپ کسی ایک کنٹری پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو باقی دوسری کنٹری میں جانا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ جتنی بھی کیرابین کنٹری ہیں ان کو ویسٹ انڈیز کہتے ہیں ان تمام کی جس طرح یوربین کنٹری ہیں اسی طرح ہی یہ کنٹری ہیں یہاں سے آپ کو ایزیلی فلائٹ مل جائے گی یعنی تو شپ کے تھروں آپ ایزیلی جا سکتے ہیں ان کنٹری اب بات کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے پہنچ سکتے ہیں یہ بات کرنے سے پہلے آپ کو کوئی فلائٹ ٹیگٹ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کہاں سے جو فلائٹ ہے وہ لینی پڑے گی اور کہاں سے آپ کو ٹرانزٹ ویزے کی ضرورت نہیں پڑے گی جی تو فرینڈز یہ ویگو ڈاٹ پی کے ایک بیسٹ ویب سائٹ ہے اگر آپ کوئی بھی فلائٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں فلائٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو اس فلائٹ کو ایک بار ضرور چیک کی دیئے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کو یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ کا ٹرانزٹ ویزا چاہیے یا پھر یوربین کنٹری کا ویزا چاہیے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پاکستان سے یہاں اس کے لیے کوئی وایا پر کے بھی نہیں جا رہا تو اس لیے میں نے دبائی رکھ کر سیلیکٹ کیا دومنیکا تو ایر کینیڈا ہے جو کہ دبائی سے جائے گا کینیڈا اور کینیڈا سے پھر آپ جائیں گے دومنیکا ریپبلک تو یہ آپ بریٹش ایر لائن ہے ایر کینیڈا ہے اگر آپ نیچی آتے ہیں تو نیچے پھر کیربین کنٹری جو ہے نا وہ شروع ہو جائیں گی کیربین ایر لائن ہو گیا سینڈ کیٹ ایر لائن ہو گیا اس کے بعد ایر ڈومنیکا ہو گیا تو یہ ایک ایر لائن ہے جو کہ آگے آپ کو لے جائیں گی لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کو ٹرانزٹ ویزے کی بھی ضرورت نہ پڑے اور آپ چلے جائیں تو اس کے لیے اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو سب سے بیسٹ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان سے جو ہے نا وہ ویزا لیں زمباوے یا پھر زمبیا کا آپ ویزا لیں کیونکہ دونوں ہی کنٹری کا ای ویزا ہے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر یا ویزا آن آرائیول ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ ان دونوں میں سے کسی کنٹری یہ دیکھیں زمباوے اور زمبیا ای ویزا ہے آپ آن لین ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو سات دن سے لے کر تیس دن تک ویزا مل جائے گا تو اگر آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں سے آپ کو جو فلائٹ لینی ہے وہ بہت ہی زیادہ ایزی ہو جائے گا اس کے سب سے بہترین جو آسان حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ جائیں گے سب سے پہلے زمباوے سے آپ جائیں گے بڑا زیر آپ آٹھ گھنٹے تک سٹیک آر سکتے ہیں آپ کو کسی قسم کے ٹرانسٹ ویزے کی ضرورت نہیں پڑے گی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ کہیں گے کہ ہم دبائی سے ہی جو زمباوے کی فلائٹ ہے وہ لے سکتے ہیں سوری دبائی سے ہی ہم جو فلائٹ ہے وہ بڑا زیر کی لے سکتے ہیں لیکن اس صورت میں آپ کو کوئی نہ کوئی ٹرانسٹ ویزے یا کوئی نہ کوئی ریکوارمنٹس پورا کرنا ہوگی لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں سعود افریقہ کی کنٹری کسی زمباوے یا زامبیہ سے آنے کی تو آپ ایزیلی وہاں پر آسکتے ہیں ائرپورٹ کی اوپر آپ پارٹ گھنٹے تک سٹے کار سکتے ہیں اور اس کے بعد آگے آپ کسی بھی کسی بھی آپ کیربین کنٹری جا سکتے ہیں چنڈاز این ٹی بیگو جا سکتے ہیں ڈومینیکن ریپبلک جا سکتے ہیں ہیٹی جا سکتے ہیں کسی بھی کنٹری جا سکتے ہیں کیونکہ آسانی سے ہی آپ وہاں سے آپ کو فلائٹ ٹیگٹ مل جائے گی آپ کو کسی نیکسٹ کنٹری کا ٹرانسٹ ویزا نہیں چاہیے یہ جتنے بھی یہ جو ائر لینڈ کی یہ ہب ہیں کوئی بھی بندہ اگر امریکہ یا یورپ سے آتا ہے تو وہ دبائی سٹے کرتا ہے یا قطر سٹے کرتا ہے یا پھر کوئی بھی بندہ اسٹیلین اوشن سے آتا ہے یا کسی بھی آگے والی کنٹری ہیں فلپین تائیوان ملیشیا مقاوس سے آتا ہے تو وہ بینکک سٹے کرتا ہے اسی طرح ہی کوئی بندہ اگر ساؤتھ امریکہ یا پھر نارتھ امریکہ کی طرف آتا یہاں جاتا ہے تو اسے جو سب سے جو مست لینڈ ہے وہ اسی طرح ہی پنامہ ہے پنامہ میں وہ سٹے کرتا ہے اور پنامہ میں ہی وہ نیکسٹ اپنی فلائٹ کا انتظار کرتا ہے تو اس لئے پنامہ میں پوری دنیا کے لئے اپنا جو ٹرانسٹ ویزا ہے وہ فری کیا ہوا ہے تو آپ کو پنامہ کے لئے بھی کسی قسم کے ٹرانسٹ ویزے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو ہو سکتا ہے آپ سکس منت کے بعد دیکھیں یا پھر ایک سال کے بعد دیکھیں تو اس لئے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کا قدم اٹھائی تو ایک بار آن لینڈ چیک کر لیجیے کیونکہ یہ جو میں انفرمیشن دے رہا ہوں وہ یہ اس وقت تک تو بالکل کریکٹ ہے تو ہو سکتا ہے جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پندرہ دن کے بعد یا پھر ایک سال کے بعد تو یہ جو ریکوارمنٹس ہے یہ اوڑ ہو سکتی ہے آپ کو ویزا ریکوارڈ ہو سکتا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بار آن لینڈ ضرور چیک کر لیجیے گا تو سب سے بہتر تو میں نے جو آپ کو حال بتایا وہ یہی ہے کہ پاکستان سے آپ زمبابی یا زامبیا چلے جائیں پھر وہاں سے آپ جو ہے نہ وہ ڈومنیکن ریپبلک کی ڈومنیکا کی ہیٹی کی انڈرڈین ٹو بیگو کی فلائٹ لیں تو انشاءاللہ آپ کو آسانی سے فلائٹ مل جائے گی یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر ویڈیو آپ سے پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب ضرور کیجئے ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ